اس ویڈیو میں جن گیارہ لوگوں کا مٹھائی کھلا کر سواگت کیا جا رہا ہے وہ گزرات دنگوں کے دوران گرب وطی بلکیس بانوں کے ساتھ گینگ ریپ اور ان کے پریوار کے سدسیوں کی ہتیا کے اپرادی ہیں پندرہ اگست کو جب پورا دیش آزادی کے پچھتر سال کا جشن منا رہا تھا تب کچھ ایسے اپرادیوں کو جیل سے آزاد کر دیا گیا جن کے اپراد جگھنی ہیں گزرات میں دوہزار دو کے دنگوں کے دوران ان آروپیوں نے پانچ مہینے کی گرب وطی بلکیس کے ساتھ جگھن نے بلاتکار کیا اور ان کے پریوار کے ساتھ سدسیوں کی بے رہمی سے ہتیا کر دی تھی جن کی ہتیا ہوئی تھی ان میں بلکیس کی تین سال کی بیٹی بھی تھی ان اپرادیوں کو پندرہ اگست کو گزرات سرکار نے جیل سے آزاد کر دیا ہے آپ ان اپرادیوں کے نام جان لیجیے جسونت بھائی نائی، گوویند بھائی نائی، شیلیش بھٹ، رادہ شام شیعہ، وپن چندر جوشی، کیسر بھائی وہانیاں پردیپ مورتھیا، باقا بھائی وہانیاں، راجو بھائی سونی، مٹیش بھٹ اور رمیش چندانا اس معاملے میں 21 جنوری 2008 کو مہراشت کی سپیشل سی بی آئی کورٹ نے ان گیاروں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی سوال ہے کہ اتنے خطرناک اپرادیوں کو اب جیل سے آزادی کیسے مل گئی پہلے جانتے ہیں کہ 2002 میں ہوا کیا تھا گجرات میں 2002 میں مسلم ویرودی دنگوں کے دوران دنگوں سے بچنے کے لیے بلکیس بانو اپنی بچی اور پریوار کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی بلکیس ان کا پریوار جہاں چھپا تھا وہاں تین مارچ 2002 کو 20 سے 30 لوگوں کی بھیڑ نے تلوار اور لاتھیوں سے حملہ کر دیا بھیڑ میں سے ان گیارہ نے بلکیس کے ساتھ بلاتکار کیا اس سمیں بلکیس پانچ مہینے کی گربوتی تھی اپرادیوں نے ان کے پریوار کے ساتھ سدسیوں کی ہتیا بھی کر دی تھی باقی چھے سدسی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اپرادیوں میں سے ایک رادہ شام شاہ نے اسی سال سزا ماف کرنے کے لیے گجرات ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی لیکن گجرات ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس معاملے میں آدیش مہراشت سرکار ہی دے سکتی ہے کیونکہ اس پر فیصلہ مہراشت میں دیا گیا تھا اس کے بعد شاہ نے سپریم کورٹ میں آچکا ڈالی اور کہا کہ وہ قریب پندرہ سال سے بینہ کسی زمانت کے جیل میں بند ہے سپریم کورٹ نے اسی سال تیرہ مہی کو یہ کہہ دیا کہ کیونکہ اپراد گجرات میں ہوا تھا اس لیے اس پر گجرات سرکار ہی فیصلہ لے سکتی ہے اور گجرات سرکار نے کیا کیا کہ دو مہینے بعد شاہ سہد سب ہی اپرادیوں کی رہائی کے آدیش دے دیئے جس کے بعد پندرہ اگست کو ریمیشن پولیسی کے تحت شاہ سہد سبھی گیارہ اپرادیوں کو رہا کر دیا گیا ہے گجرات سرکار کی ریمیشن پولیسی یعنی مافی نیتی کیا کہتی ہے اور کیا اس کے تحت ان اپرادیوں کو آزاد کر دینا قانونی تھا یہ سمجھنے کے لیے ہم نے بات کی ہے ورشت وکیل ورندہ گروور سے قانون یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہے اس پر کہ کونسے سال کی ریمیشن پولیسی اپلائے کرے گی وہ ریمیشن پولیسی جو اس سمیں آپریٹ کرتی ہے جب کنوکشن ہوتا ہے سب سے پہلی بار کنوکشن اس کیس میں ملکس بانو کے کیس میں بومبی ٹرائل کورٹ میں دوہزار آٹھ میں ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں سٹیٹ اف گجرات کی جو پولیسی ہے ریمیشن پر وہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی پولیسی ہے تو اس پٹیکلر سیٹ اف کونوکش کے لیے نائنٹین نائنٹی ٹو ہماری ریلیونٹ پولیسی ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کی پولیسی کیا کہتی ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کی پولیسی کہتی ہے کہ چودہ سال اگر کوئی کونوکش جس کو مرڈر کے لیے سزا ملی ہے وہ اگر چودہ سال جیل میں رہتا ہے اس کے بعد وہ eligible ہے وہ اپنی application ڈال سکتے ہیں جلد رہائی کے لیے کانون code of criminal procedure بھی یہ کہتا ہے section 433A میں کہ اگر آپ نے چودہ سال آپ اندر رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنی درخواس ڈال سکتے ہیں کہ مجھے early release کیا جائے نائنٹین نائنٹی ٹو کی پولیسی یہ نہیں کہتی ہے کہ جو بھی بولے گا کہ میرے چودہ سال ہو گئے اس کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ باہر نکل جائیں گے ایسا کہیں نہیں لکھا ہے صرف لکھا ہے کہ آپ کی عرضی لی جا سکتی ہے چودہ سال پورے ہونے کے بعد اس کے بعد وہ جو state government ہے advisory committee ہے اس کو بہت سے باتوں کو دیکھنا ہے اس میں ایک اہم بات جو supreme court نے کہی ہے ہر رہائی میں آپ کو دیکھنا ہے کہ early رہائی میں کہ کیا جی جو انہوں نے offense کیا ہے گناہ کیا ہے کیا یہ کیول ایک ویکتی کے خلاف تھا کی پورے سماج کے خلاف تھا اب یہ سپشٹ ہے کہ اس طرح کا mass crime جس میں عورتوں کے ساتھ بلاتکار کیے جا رہے ہیں mass murder کیا جا رہا ہے چھوٹی بچیوں کو مارا جا رہا ہے یہ تو پورے سماج کے خلاف ایک گھنونہ اپرات تھا کیا یہ ماپدینڈ رکھتے ہوئے جو supreme court نے دیکھ کر رکھے ہیں کیا ان کو رہائی دی جا سکتی تھی دوسری بات پھر سے code of criminal procedure جو ordinary law ہے جس کا کوئی فرق نہیں وہ 2008 میں بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے کہ یہ case cbi دوارہ investigate ہوا تھا کیونکہ supreme court نے cbi کو یہ case swapا تھا کیونکہ گجرات کی investigation جو پولیس کر رہی تھی اس پر بلکل کوئی وشواس نہیں تھا بلکہ گجرات کے پانچ پولیس افسروں کو Bombay high court نے سزا بھی دی تھی کیونکہ انہوں نے اس طرح investigation میں evidence کو خراب کیا تھا cbi investigated case میں صرف state government اور اس کے advisory committee تین نہیں کر سکتی کہ کس کو جلد رہائی ملے گی اس کے بعد ان کو central government ministry of home office کی رائے لینی ہوگی central government کی رائے کے بعد ہی یہ جلد رہائی ہو سکتی ہے تو 92 policy میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جس نے 14 سال complete کر دیے وہ گجرات میں جیلوں سے باہر بھاگ جائیں گے ایسا نہیں لکھا ہے یہ discretion state government اور central government کو apply کرنی ہے اور اس کے ماپدند supreme court نے دیے ہے اور میں یہ کہوں گی کہ آج کی تاریخ میں اگر state of گجرات central government سے رائے مانگتی ہے تو central government تو کہہ رہی ہے کہ ان کی بڑی سکت policy ہے کہ وہ بلکل ریپ گینگ ریپ مرڈر میں کسی کی رہائی کو اگری نہیں کرتے تو کیا رہائی دی تھی کیا انہوں نے اگری کیا تھا یہ کاغذات سب کے سامنے آنے چاہیے گجرات سرکار کے اس ویوادت فیصلے کی کافی آلوچنا بھی ہو رہی ہے human rights کے وکیل شمشاد پتھان نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ بڑی سنکھیا میں کئی دوشی ابھی بھی جیل میں بند ہیں جنہوں نے بلکیس کیس سے کم گمبیر اپرات کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب سرکار ایسے فیصلے لیتی ہے تو اس سے پیڑت کی سسٹم سے امید ٹوٹ جاتی ہے کیا کچھ محلاؤں کا زیادہ حق ہے انصاف پر کیا کچھ عورتوں کو نیای مل دے گا اس دیش میں اور کچھ عورتوں کو نہیں ملے گا کیا یہ اس بات پر نربھر کرے گا کی میں کون ہوں میں کس سمودائی کی ہوں میں کس دھرم کی ہوں مجھے مارنے والے کون ہیں کیا یہ باتیں تیہ کریں گی کی مجھے کس طرح کا انصاف ملے گا کیونکہ ایک طرف تو بہت سکتی دکھائی جا رہی ہے عدالتوں میں سرکار ایسے پہ ہر قانون میں خاص کر بلاککار کی قانون میں سرکار لمبے لمبے جیل ٹرمز کا کی لیجسلیشن پاس کئے ہیں دوہزار انیس میں اسی سرکار نے پاس کئے ہیں کی مائنر ریپ کے لیے مرتیو دنڈ دیا جائے گا کی اگر کوئی مائنر کا ریپ کرے گا تو وہ بیس سال منمم اس کو سزا ملے گی میں بلکل ایسے لمبے عرصے کی جیل کی پیراست کے پکش میں نہیں ہوں نہ میں مرتیو دنڈ کے پکش میں ہوں مگر سوال ہی ہمارے سامنے اٹھتا ہے کی ہمیں آج کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کی کیا اس دیش میں عورت کون ہے اس کا دھرم کیا ہے اس کی identity کیا ہے اس کا سمودائی کیا ہے اور accused کا convict کا سمودائی کیا ہے اس کا دھرم کیا ہے کیا اس پر نربھر کرے گا انصاف کیا یہ ہمارے سمودان سے سیدھا ڈککر نہیں کھاتا جس میں آرٹیکل 14 مجھے right to equality دیتا ہے کی قانون کے سامنے ہم سب برابر کھیں کوئی فرق نہیں پڑتا کی میں امیر ہوں گریب ہوں میں کس دھرم کا ہوں میں کہاں کی رہنے والی ہوں میں پڑی لکھی ہوں کی نہیں میرا جن ہوا تھا ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سمودان کہتا ہے مگر یہ جو ڈیسیزن ہے یہ ڈیسیزن ایک اور اشارہ کر رہی ہے اور یہ بہت خطرناک اشارہ ہے اور اس سے بلکل آج بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کی کیا ہمارے انصاف ہمیں کس بنیاد پہ ملے گا اس دیش میں بلکیس نے دوہزار دو کی اس گھٹنا کے بعد نیائے کی ایک لمبی لڑائی لڑی تھی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے تھے دوہزار چار میں ان اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا اور احمد آباد میں ٹرائل شروع ہوا تب بلکیس نے کہا تھا کہ گجرات میں ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ چھیڑ چھار کی جا سکتی ہے پھر یہ معاملہ ممبئی میں شفٹ کیا گیا وہیں پر سی بی آئی سپیشل کورٹ نے اپرادیوں کو سزا سنائی تھی دوہزار انیس میں سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو آدیش دیا تھا کہ بلکیس کو پچاس لاکھ روپے ایک نوکری اور ایک گھر معافضے کے طور پر دیے جائیں تب بلکیس نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے اپرادیوں کی رہائی کے بعد بلکیس نے ایک اور بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دیش کی سب سے بڑی عدالت پر بھروسہ کیا میں نے سسٹم پر بھروسہ کیا میں دھیرے دھیرے اپنے صدمے کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہی تھی ان اپرادیوں کی رہائی سے میری شانتی چھن گئی ہے نیایک ویوستہ پر میرا بھروسہ ٹوٹ سا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ الگ الگ راجیوں نے پندرہ اگست اس کو ریمیشن پالیسی کے تحت عمر قید کاٹ رہے کئی اپرادیوں کو جیل سے رہا کیا ہے بلکیس نے کہا ہے کہ ان گیارہ اپرادیوں کی رہائی سے پہلے ان کی سرکشہ کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا تک نہیں بلکیس نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور انہوں نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ اور بینا کسی ڈر کے اور شانتی سے جینے کا میرا ادھکار مجھے واپس دیا جائے